بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا صوفی بھائی بنا رہا ہے آلو چکن بڑے مزے دار بنتے ہیں خاص کر کے پاکستان ہو یا انڈیا ہو ہم دونوں ہی ملک آلو گوشت آلو چکن بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہر گھر میں آلو چکن بڑا پسند کیا جاتا ہے میں ایک ایسے طریقے سے آلو گوشت کی ریسپی لے کر آگیا ہوں کہ جب آپ اس کو بنائیں گے آپ اس کو کھائیں گے کوئی یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنے زبدہ سی آلو چکن بنتے ہیں ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں بھی میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور میں نے تین بڑے آلو لیا ہیں اور ان کو میں نے بڑے سائز میں کٹا ہے چھوٹے سائز میں نہیں کٹا پانی میں میں نے اس لیے بھگوئی ہیں کہ اگر میں اس کو پانی میں نہ بھگوں تو آلو بہت جلدی سے کالے پڑ جاتے ہیں اس لیے میں نے اسے پانی میں بھگو کے رکھا ہے یہاں پہ میں نے دو بڑے پیاز لیے ہیں اور ان کو میں نے اسی طرح کٹا ہے جیسے ہم سالن کے لیے پیاز کو کٹتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑے ٹوماتر لیے ہیں تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے تین ہری مرچیں لی ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے سالن مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور میں نے تھوڑی سی ہلوی لیا ہے یہ آدھا ٹیبل سپون سے بھی کم ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا یہ بھی آدھے ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے جی تو یہ مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے بھائی کے ساتھ لیکن بنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لئے روزانہ بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس میں میں ڈھائی چمچ اوئل لے لوں گا سب سے پہلے میں نے پیازوں کو براؤن کرنا ہے پیاز میں اس اوئل میں ڈال لوں گا اور پیازوں کو میں براؤن کر لوں گا پیاز جو ہیں ہمارے براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیازوں کو اس طرح سے براؤن کیا ہے یہ اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں میں لسن ادرک کا پیش شامل کروں گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیش لسن ادرک کے پیش کو بھی میں براؤن کروں گا لسن ادرک کا پیش میں نے لائٹ براؤن کیا ہے اب جو میں مسالے اس میں ڈالنے لگا ہوں نمک, دھنیا پاؤدر, حلدی, لال مرچ اور سالن مسالہ یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا اس میں میں چمچ پھیڑ لوں گا اور اس میں میں جلدی سے پانی ایڈ کر دوں گا اس میں جلدی پانی ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس میں آپ جلدی پانی ایڈ نہ کریں تو ہمارا جو یہ مسالہ ہوتا ہے نمک, مرچے, دھنیا, حلدی یہ بہت جلدی سڑ جاتے ہیں تو اس لیے اس میں فورا پانی ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس میں میں کٹے ہوئے دو ٹوماتر شامل کر رہا ہوں ٹوماتر میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹوماتر ڈالے ہوئے مجھے ایک منٹ ہوا ہے اب میں نے اس مسالے کو کرنا ہے گرینڈ یہ دیکھیں ابھی ٹوماتر ثابت ہی ہیں میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اس لیے میں نے اس کو بڑے سائز میں کٹا تھا اب میں نے اس کو کرنا ہے گرینڈ میں نے ایک جگ لے لیا ہے جگ میں میں پہلے تھوڑا سا پانی شامل کروں گا زیادہ نہیں کیونکہ جب میں نے یہ مسالہ ڈالنا ہے تاکہ ہمارا جو گرم گرم مسالہ ڈالنا ہے تو وہ سڑے نا ہمارا یہ جگ ہے یہ مسالہ میں اس میں ڈال دوں گا مسالے کو میں نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے اب واپس اس کو میں اسی پتینی میں شامل کر دوں گا اب اس مسالے کی میں اچھی طرح سے بھنائی کروں گا مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں تقریباً تین منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اویل جو ہے وہ مسالے کے اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں چکن شامل کروں گا چکن میں اس میں شامل کر چکا ہوں اب میں چکن کی بھنائی کروں گا یہ دیکھیں چکن اس میں شامل ہو گیا ہے چکن کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھنائی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کی بھنائی نہ کی تو ہمارے چکن میں سے شان جائے گی اور اس کو جب میں نے دھویا تھا تو اس کو میں نے پانچ منٹ ایک ٹیبل سپون سرکا لے کے پانی میں بھگو دیا تھا اس سے بھی ہمارے گوست ہو چکن ہو اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہم نے بھنائی میں ختم کرنی ہوتی ہے یہاں پہ تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں کہ میں چکن کی بھنائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں یہاں کیا کروں گا کہ میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دوں گا اتنا سا اتنا سا میں اس میں پانی شامل کر دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو چکن ہے اس کی بھنائی اچھے سے ہوگی اور ہمارا مسالہ بھی نہیں نیچے لگے گا میں نے چکن کی پانچ منٹ بھنائی کی ہے اچھے سے ہمارے چکن کی بھنائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ ہمارا بنا ہے جس میں ہم نے چکن کو بھنائی کیا ہے اب اس میں میں یہ گرم مسالہ شامل کر دوں گا گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد یہ تین مرچیں میں اس میں شامل کر دوں گا اور اب میں اس میں آلو ڈال دوں گا اب میں اس کی اچھے سے بھنائی کروں گا میں نے جب اس موقع پہ گرم مسالہ ڈالا ہے تو اب جو گرم مسالہ ہے یہ ہمارے آلووں میں بھی اس کا ایک بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہمارے چکن میں بھی اس گرم مسالے کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آلووں کی بھی میں نے دو منٹ بھنائی کی ہے اب میں نے چکن کو اور آلووں کو گلانا ہے تو میں اس میں پانی شامل کروں گا میں نے اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے ایک لیٹر پانی ہوتا ہے ہمارے جو چار گلاس ہوتے ہیں نا وہ ہمارا ایک لیٹر پانی ہوتا ہے تو میں نے اس میں ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈھکن رکھ دوں گا ہمارے چکن اور آلو گل جائیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے سوپی بھائی کے ساتھ دس منٹ میں نے آلو اور چکن کو گلائیا ہے جب میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے دس منٹ اس کو پکایا ہے یہ دیکھیں ہمارا اتنا شوربہ رہ گیا ہے اگر آپ اتنا رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اگر اس سے گاڑا کرنا چاہیں تو اس سے گاڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دھنیاں شامل کروں گا اس وقت میں دھنیاں شامل کروں گا اس پہ میں چمچ پھیڑ لوں گا اچھی طرح سے اور اس پہ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن رکھ دوں گا تاکہ جو میں نے دھنیاں ڈالا ہے دھنیاں کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے سالن میں اچھی طرح آگئے دھنیاں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ایک منٹ مزید اُبالے دیئے تھے اور ڈھکن رکھ دیا تھا میں نے اس میں ہمارا آلو چکن جو ہے وہ دیکھیں تیار ہے کتنا اچھا اور کتنا زبردست ہمارا آلو چکن بنا ہے میں آپ کو اس کو ایک باول میں ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارا آلو چکن بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا اور کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست آلو چکن ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں بڑے ہی آسان ہیں بنانا بہت تیسفل بنتے ہیں جب اس طرح سے اپنے بھائی کے کہنے پہ آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنے زبردستی آلو چکن بنتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لئے روزانہ ہی بہت مزدار کسن کی ریسپی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ